بسم اللہ الرحمن الرحیم جنگیر کی پہلی محبت کے ساتھ تو ہم آپ کو ملوات چکے ہیں اور آج میں آپ کو لے کے آئیں دوسری محبت کے مقبے پر یہ ہے جی نور جہاں کا مقبرا جسے ٹوم آف نور جہاں کہا جاتا ہے فرنڈز ملکہ نور جہاں کا پردائشی نام محرونیسہ تھا محرونیسہ جنوبی اکوانستان میں پیدا ہوئی جبکہ ان کے والد کا نام ریاض بیک تھا جو شاہی دربار کے ایک ملازم تھے ان کی والدہ کا نام عظمت بیگم تھا فرنڈز نور جہاں محرونیسہ سے نور جہاں کیسے بنی محرونیسہ جنگیر کی زنگی میں کیسے آئی نور جہاں کی جب شادی ہوئی بادشاہ جنگیر کے ساتھ تو وہ بن گئی نور محل لائٹ آف دا پلیس جو کچھ عرصے میں لائٹ آف دا پلیس سے لائٹ آف دا ورڈ بن گئی فرنڈز نور جہاں نازور کے بزار میں جایا کرتی تھی جو کہ ایک لیڈیز کا بزار تھا لیکن وہاں بادشاہ کو جانے کی اجازت تھی سو جنگیر فال ان لوف بید نور جہاں اٹ آ بزار طریق کے مطابق شینشہ جنگیر کو نور جہاں سے بے پناہ محبت ہو گئی تھی پھر شینشہ جنگیر کو محبت ہو گئی لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ نور جہاں آل ریڈی میریڈ ہیں شیر افغان ان کی شادی شیر افغان کے ساتھ ہو چکی تھی جو کہ ایک آفیسر تھی جنگیر کے تو شینشہ جنگیر نے ایک سوچی سمجھے منصوبے کے تحت نور جہاں کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ان کی شوہر کو ایک جھنگ پر بیجا اور وہاں اپنے وفادار سپائیوں کے ہاتھ ان کو مروا دیا تاکہ وہ نور جہاں سے شادی کر سکیں مطلب یہ کہ نور جہاں کی پہلی شادی شیر افغان کے ساتھ ہوئی اور دوسری شادی شینشہ جنگیر کے ساتھ ہوئی اور ان کے ہی دور میں وہ مہرونوسہ سے نور جہاں بن گئی فرنس نور جہاں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت طاقتور ہتون تھی اور فرنس میں نے ایک جگہ پہ پڑھا اور مجھے پڑھ کے کافی حیران ہوئی کہ ان کو ہنٹنگ کا شوق تھا اور وہ ایک شکاری بھی تھی انہوں نے ایک جگہ پہ یہ بھی لکھا تھا کہ انہوں نے ایک ٹائم پہ چار شیروں کو مارا اور فرنس اگر آپ جنگیر کے ٹوم پر دیکھیں اور ان کے والد کے ٹوم پر دیکھیں اور وہاں جتنا بھی ماربل لگا ہے وہ سبھی نور جہاں کی پسند کا ہے فرنس اس کے ساتھ ہمارے جنگیر کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں اور کمنٹس کر دیں اور فائنلی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ملکہ نور جہاں کے مزار پر اور چلتے ہیں اندر اور آپ کو دکھاتے ہیں فرنس ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس مزار میں دو قبریں ہیں ایک قبر ہے نور جہاں کی ملکہ نور جہاں کی اور دوسری قبر ان کی لادلی بیٹی لادلی بیگم کی ہے فرنس لادلی بیگم نور جہاں اور شیئر افغان کی بیٹی تھی یہاں آپ کو جو آمنے سامنے دو قبریں نظر آئیں گی ان میں سے ابھی تک کوئی یہ نہیں پہچان سکا کہ کون سی ملکہ نور جہاں کی قبر ہے اور کون سی لادلی بیگم کی قبر ہے فرنس یہ ہیں وہ دو قبریں جو ایک ملکہ نور جہاں کی ہے اور ایک ان کی لادلی بیٹی لادلی بیگم کے فرنس یہ دونوں قبریں ماربل سے تیار کی گئی ہیں اس پر کافی خوبصورت ڈیزائننگ کی گئی ہے پھولوں سے اور اگر اس کے راؤنڈ اپ ایک دیکھا جائے تو دیواروں کی کافی ہستہ حالت ہے یہاں اگر میں آپ کو دکھاؤں اس سائٹ پر تو یہاں ان کا ہسٹری لکھی ہوئی ہے ملکہ نور جہاں اور ان کی لادلی بیٹی لادلی بیگم کے قبر ہے اور فرنس یہ دیکھیں کہ اگر ان کی دیواروں کو دیکھا جائے تو ان کی دیواروں کو اور ان کی چھت کو کافی نقصان پہنچ چکا ہوا ہے ویسے مگلیت طرز کی اگر چیزیں جتنی بھی میں نے آپ سے شیئر کی ہیں جتنی بھی ہسٹریکل پلیس شیئر کی ہیں وہاں کچھ ایسا تو نظر نہیں آتا کیونکہ کافی محمد کی گئی ہے ان چیزوں کو سمالنے کی کوشش کی گئی ہے اور کیونکہ یہ ہسٹریکل سٹوریکل پلیسز ہیں یہاں فارنرز یہاں مقامی کافی لوگوں کا آنا جانا ہے اور یہ ہمارے طریقی برسے ہیں اور ان پہ گورنمیٹ کافی توجہ دے رہی ہے اور ان طریقی سٹوریکل پلیسزوں کو کافی زیادہ پرموٹ کیا جا رہا ہے اس کے صفائی کا حیال رکھا جا رہا ہے فرنس اس مکپرے کی بہت حبصورت ڈیزائننگ کی گئی ہے اسے حبصورت پتروں سے سجایا گیا ہے اسے ماربل سے بنایا گیا ہے نور جہان چاہتی تھی کہ پرویز اگلا بادشاہ بن جائے لیکن آصف خان کی مدد سے شاہ جہان بادشاہ بن گئے اور اب آصف خان کون تھے آصف خان نور جہان کے بھائی تھے اور ان کی بیٹی کی شادی شاہ جہان سے ہوئی تھے یہ رشتوں کے کافی کنفیزن ہے فرنس اسے کہ آپ نے میرے ساتھ مزار میں لیکھا کہ کافی کھڑکیاں تھے کافی روشن دان تھے اور میں نے ایک جگہ پر پڑھاتا ہوں کہ نور جہان نے اپنی وسیعت میں لکھوایا تھا یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے میں نہیں جانتی لیکن اس نے اپنی وسیعت میں لکھوایا تھا کہ جہاں اس کا مزار بنے جہاں ان کی قبر بنے اس میں کافی کھڑکیاں ہوں جہاں سے روشن ہی آئے تاکہ ان کو ڈر نہیں لگے ان کو ہندیرے سے ڈر لگتا تھا فرنس یہ دلکشاہ باگ تقریباً چار سال میں تمیر ہوا اور اس پر تقریباً اس وقت میں تین لاکر پی علاقت آئی تھی پھر یہ تھا ہمارا آج کا سیکرٹ یقیناً آپ کو اچھا لگا ہوگا اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں پھر ملاقات ہوگی اللہ آفیز سانکیو فور واشنگ چیک کیئر بائی بائی